آج کے دن کی کاروائی جو ہے کل صبح دس بجے تک ملتوی کر دی ہے سیشن اس وقت اگے کر کے سانتر باہر نکل رہے ہیں سر کیا خنگامہ آرائی رہی دیکھیں بی جے پی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے انہوں نے ہمارے ساتھ انیائی کیا ہے ہم اگر کہتے ہیں ہمارا سٹیٹ واپس دو ہمارے رائٹ زمین ہماری نوک ریاں تو اس میں کیا ان کو آپتی ہو سکتی ہے اب یہ ڈراما بازی کر رہے ہیں انہوں نے جو نیشنل سکول آف ڈراما ہے وہاں سے یہ ٹریننگ کر کے آئے باقی ان کو کچھ پتا نہیں ہے یہ خالی ڈراما بازی کر رہے ہیں ہاؤس کو چلنے نہیں دیا انہوں ان کو دیش میں بھی لوگوں نے نکا رہا ہے تین سو سے دو سو کچھ سیٹوں پر آکے رک گئے یہاں پر بھی لوگوں نے ان کو سیاسی تماشا مارا ہے ان کی یہ بوکھل آٹ ہے ہاؤس کو چلنے نہیں دے رہے ہیں اور آپ دیکھئے جس ٹیبل پہ بیٹھے جوتے لگا کے بیٹھے جس ٹیبل پہ سمیدان ہوتا ہے اور یہ سمیدان کو اس طریقے سے بیزت کریں گے یہ بی جے پی والوں کا یہ کام ہے یہ دیش ویرودی کام کرتے انہوں نے انگریزوں کے سمیے میں بھی انگریزوں کے ساتھ ملے تھے اور آج بھی یہ گوٹ سے کو پوچھنے والے یہ انگریزوں کے مقبر آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ دیش ویرودی بول رہے ہیں تو ان کو پوری جنتہ دیکھ رہی ہے یہ جو ڈراما بازی کر رہے ہیں نہ تو یہ لوگوں کو روزگار دے پائے نہ بہگائی کو ختم کر پائے نہ ہی انہوں نے دس لاکھ یہ کالا دن لوگوں کے ایکاؤنٹ میں ڈالا اب ان کے پاس کہنے کو خوش نہیں ہے اب بس یہ ڈراما بازی کر رہے ہیں کہ اس سے شاید ہماری راجنیتی جو ہے وہ آگے چھلے سر اہوان کی کاروائی کل دس بجے تک ملتوی کر رہی ہے کل کا آخری دن ہے اگر یہ ہی چلتا رہا تو لوگوں کے مسائل کیسے ہیں وہ ان کو پوچھیں نا یہ ڈراما باز یہ گنڈا گردی کی کرتے ہیں کیبل پہ آ جاتے ہیں سپیکر کی جو گریمہ ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں یہ تو ان کی گنڈا گردی کی پورے دیش میں ہے اور یہاں پر بھی یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تو ناظرین یہ اسیمیلی سے بہر راست ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کے آنڈرابل سپیکر نے آج کے سیشن کی جو کاروائی ہے ہنگا مارائی کے چلتے کل صبح تک ملتوی کر دی ہے تو یہ مناظر اس وقت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سجاد لون صاحب میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں شہاچ اسیمیلی بولی گا وہ ہوگا مورال ایکسپنیس اور ایکسپنیس اور ایکسپنیس ایک ہافت بیگت ایک ایمبیویس ورڈنگ والا ایک ریزلیشن آتا ہے یہ اس کی طرف پیپلی کشمیر نے اسیمیلی بولی گا یہ ہسٹوریکل دوکہ ہوگا ہمیں آپ کو بتا رہا ہوں اور ہمیں پارٹی کے ساتھ بیگت یہ ریزلیشن یا یہ لائیں اور ہم سپورٹ کریں گے ہمیں کوئی کرڈٹ نہیں چاہیے یا یہ ہمیں سپورٹ کریں لیکن دوہزار انیس کے بعد یہ ہسٹری نوٹ کرے گی کہ جو پہلی اسمبلی تھی یہ ان نے دیا ہے اور جو گورنر ایڈرس تھا اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں اور میں سپیکر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ویلی میں بی جے پی کانگریس اور ان سی کو بلا کر چالیس پنتالیس پرسنٹ ووٹ آیا ہے پچپن پرسنٹ ووٹ تو ان کے خلاف پڑا ہے ہم ڈائی ڈیفالٹ ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہم نے ایڈجورمنٹ میں نوٹس دی بولا نہیں انہوں نے ریزولیشن آیا بولا میں نے سنا ہی نہیں اور ہم نے ایمینڈمنٹس کے لیے دیا گورنر ایڈرس کوئی ذکری نہیں ہے اس کرسی کو اب شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہ سپیکر کی کرسی ہے کیا اس کے لیے دیا آپ کو ایک سپیریٹر ہم نے ایک سپیریٹر نوٹس کے لیے دیا ایمینڈمنٹ نہیں ہو سکتی ہے ریزولیشن میں وہ لاکھ میں نہیں یہ نیا ریزولیشن آئے یہ ورڈنگ ہے جس میں کلیر کٹ ہو کہ ہمیں تین سو ستر واپس چاہیے پینتیسے واپس چاہیے سٹیٹھوٹ اور ہم پانچ اگرس کو ریجیکٹ نہیں کنڈیم کرتے کہ لوگوں کو گر میں بند رکھا گیا ٹیل فون لائنے کٹی گئی باپ اور بیٹا بچے بات نہیں کر پائے جو باہر تھے ہم کو جیل ڈالا گیا لوگوں کو جیل ڈالا گیا ہمارے ورکرز کو علاباد آگرا لیا گیا ان کے ورکرز کو تو نہیں لیا شاید ان کو پریشانی نہیں ہوگی وہ ڈیزرم نہیں کرتے ہیں تو اس لیے یہ فکس میچ لگ رہا ہے اگر وہ نہیں سائن ایک ریزولیشن اگر وہ نہیں سائن ایک ریزولیشن تو یہ فکس میچ ہے سجد صاحب جو کی جمعو اگر دیکھیں گے یہ آپ نے بھی اندر ان کو کہا دل سے شاید یہ بھی چاہتے ہیں دیکھو ایر میری بات سنو میری بات سنو اب آپ کسی پارٹی کا ممبر مت بولو سمپل اس ریزولیشن پر بات کرو وہ ریزولیشن ہم نے ایکسپٹ کیا سائن کیا وہ ویک ہے ہمیں ہزاروں لوگوں کے فون آئے ہیں کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے یہ اس کے بارے میں اور یہ فکس میچ ہے وہ ایک ویک ریزولیشن لاتے ہیں وہ شور کرتے ہیں مزے میں وہ دونوں شور کر رہے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں this can't happen this is not the reason that we came to assembly ہم بچے نہیں ہیں سکول کے کیوں چل کود کے اب یہ خرشید صاحب کے ساتھ ہم نے لڑا ہے انہیں ہمارے خلاف لڑا ہے ہم نے ان کے خلاف لڑا ہے لیکن ایزا کشمیری جب میں نے دیکھا کہ اکیلے ان پر اٹیک ہو رہا تھا مجھ سے رہا نہیں گیا اور تب جو یہ نیشنل کانفرنس والے ممبر یہ نعرابازی ان میں سے ایک آیا کوئی بچانے اس کو سب دونگ ہے سب ڈراما ہے اور کل ہم نے سپورٹ کیا اور ان کا ایک سپوکس پرسن سویرے ٹویٹر پر لکھتا ہے کہ یہ الائیز ہم بی جے پی کیا enough of this nonsense simple straight forward ہم نے آپ کو بولا یہ resolution ہے اس پر sign کر کے آپ لاو ہم آپ کے پیچھے پیچھے لیکن دوکھا مت دو لوگوں کو کہ ہم نے resolution پاس کیا when there has nothing has been passed we want clear cut unconditional rejection and condemnation of 5 august 2019 and a simple demand give us pre جو چار اگرس کو تھا ہمیں وہ دے دو بس لیکن اس resolution میں public sentiment کی تائید نہیں ہے اور اس resolution میں there's a call for dialogue for restoration of special status what we are seeking is one condemn 5 august 2019 which a decision ہوا اس کی condemnation ہو اور اس کے ساتھ ساتھ special status کو pristine form original form میں 373 کو restore کیا جائے یہی resolution ہم نے آج table کیا ہے speaker صاحب کو دیا ہے جو سجاد صاحب نے بھی کہا جس کی تائید ہمارے باقی membran نے بھی کی ہے اور خرشید صاحب نے بھی کی شبیر کلے صاحب نے بھی فیادمی صاحب نے بھی اور ہم سب لوگوں نے اس پہ signature کیا ہے we want national conference to move and table this resolution وہی کریں ہم ان کو سپورٹ کریں گے شکریہ sir what are those specific wordings the specific word says we condemn 5th august decision taken by the parliament of india number one second we are against the bifurcation of Jumbo and Kashmir state third main چیز جو ہے that we want restoration of special status article 370 35a in its original form with no ambiguity about that کل کی resolution میں بہت vague ambiguity ہے it's subjected to interpretation so we are being very clear that article 370 has to be restored in its original form کل کے resolution میں کل کے resolution میں بی جے پی نے بھی national conference کی تائید کی ہے تو کل کے resolution میں بی جے پی نے national conference کی تائید کی ہے یہ الزام لگایا ہے وحید و رحمان پرہ نے جو کہ پی ڈی پی کے امیدوار ہیں اور آپ کو بتا دے چلے کہ وحید و رحمان پرہ کی جانب سے پہلے ہی دن اس سیشن میں اس طرح کا جو ریزولیشن ہے بولایا گیا تھا جسے بعد میں منظوری نہیں دی تھی اور national conference کی جانب سے کل یہ resolution لائیا گیا جس پر آج سجاد غنی لون عام آدمی عام آدمی پارٹی اور ساتھی پی ڈی پی جمعات جو ہیں ایک ساتھ مل کر ایک نیا resolution کے ساتھ آئی ہیں جس پر صاف طور پر دفعہ 377 اور 351 کے تعلق سے بات کی گئی ہے دینک سویرہ دیکھتے رہی ہے موسیقی